ہرے فرنڈز ویلکم ٹو می چینل تو آج میں آپ کے ساتھ ستو کے پراتھے کی ریسپی سیر کرنے والی ہوں میں بیہار سے ہوں اور ستو کا پراتھا بنانا مطلب وہاں کے ٹریشنل چیزیں ہیں اس کو میں آپ کے ساتھ سیر کرنے جاری ہوں تو سب سے پہلے انگریڈنٹ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ میں نے منگریلا اجوائن لیا ہے ہری میرس لیا ہے جس کو میں نے باری باری چوب کر لیا ہے لہزون کی کلیاں نہیں ہے جن کو میں نے باری باری چوب کر لیا ہے ادھرکوں میں میں نے باری باری چوب کر لیا ہے یہاں پہ میں نے آٹھ کالی میرس لیا ہے جس کو میں نے دردرہ کر لیا ہے ایک نیمو کے دو ٹکڑے کر لیا ہے اور یہاں پہ میں نے اکٹوری ستو لے لیا ہے سرسو کا تیل لے لیا ہے اور نمک لے لیا ہے تو آئیے پہلے ستو کا مسالہ بناتے ہیں اس طرح میں نے آٹے بھی گھوٹ کے رکھ لیا ہے آٹا کو آدھا گھنٹہ پہلے گھونٹ کر رکھ لیں تاکہ وہ سوفٹ ہو جائے جس سے آپ کے پراتھے بھی سوفٹ سوفٹ بننے یہاں پہ میں نے تلنے کے لیے تیل لیا ہے جو تیل میں دیلی کھانا بنانے میں یوز کرتی ہوں وہی تیل میں نے تلنے کے لیے لیا ہے آپ چاہے تو گھی یوز کر سکتے ہیں ساؤت میں ستو نہیں ملتا ہے اس لئے میں نے یہاں پہ روشت چنہ دال جو ملتا ہے اس کو گرائنڈ کر لیا ہے آپ چاہے تو کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک بول میں جو ایک روری ستو تھا اس کو میں نے ڈال لیا ہے سارے مسالے بھی میں ڈال لوں گی نیمو اور ہری مرچ کو چھوڑ کر سوازہ نسار نمک لے لیں میں نے یہاں پہ ڈیر چمچ نمک کا یوز کیا ہے اور یہاں میں میں قریب دو بڑے چمچ تیل یوز کر رہی ہوں سب سے پہلے مسالوں کو اچھے سے مکس کر لیں تاکہ پتہ چلے کہ کتنا پانی مکس کرنا ہے ہمیں مسالہ بہت زیادہ گیلا نہیں بنانا ہے مسالہ کو سوکھا سوکھا گرگرہ رکھنا ہے تاکہ اس سے سٹفنگ اچھے سے ہو سکے تو ہم اس میں پھر دھیرے دھیرے پانی ملائیں گے دھیرے دھیرے پانی ملانے سے پتہ چلے گا کہ ہمیں کتنا پانی ملانا ہے ایک بار اگر آپ پانی ملا دیں گے تو آپ کا جو سٹو ہے وہ گھیلا ہو جائے گا اور اس کے مسالے کا ٹیسٹ بھی اچھا نہیں لگے گا اس لئے آپ دھیرے دھیرے ملائیں اور اچھے سے ملائیں تاکہ جو بھی ٹیسٹ ہے مسالوں کا وہ سٹو میں اچھے سے مکس ہو جائے تو یہاں پہ میں دھیڑے دھیڑے پانی یوز کر رہی ہوں مسالوں کو ملانے کے لیے جب سارے مسالے اچھے سے مل جائیں تو اس میں ہری میرش ڈال دیں ہری میرش پہلے میں نے اس لیے نہیں ڈالی کیونکہ اس سے زیادہ تیکھا ہو جائے گا اور یہاں پہ میں نے آدھی نیمو کو پہلے نہیں چھوڑ کر اس میں مکس کر لیا ہے اس کے بعد میں ٹیسٹ کر کے دیکھوں گی کی زیادہ کھٹا ہوا کی نہیں اگر کھٹا اچھا ہے جو مسالہ ہے وہ چٹ پٹا بنا ہے تو میں اس میں نیمو اور ایڈ نہیں کروں گی اگر نہیں بنا ہے تو میں اس میں نیمو تھوڑا سا اور ایڈ کروں گی یہاں پہ میں نے ٹیسٹ کر کے دیکھا تھا تب مجھے تھوڑی سی نیمو کی کم ہی لگی تھی اس لیے میں تھوڑا سی نیمو اور ڈال دے رہی ہوں یہاں پہ میں نے نیمو کے بیجوں کو پہلے سے ہی نکال لیا تھا آپ نیمو کے بیجوں کو اس میں مکس نہیں کریں نہیں تو آپ کے ستو کا ٹیسٹ چلا جائے گا آپ اس کو پہلے سے ہی نکال لیں تو میرا مسالہ قریب قریب ریڈی ہو گیا ہے سٹفنگ کے لیے میں اس کو پھر سے ٹیسٹ کر لے رہی ہوں اور یہ دیکھیں میرا مسالہ ریڈی ہو گیا یہ اس طرح سے ہونا چاہیے تو آئیے اس چلیے پراتھے بناتے ہیں یہاں پہ میرا توا گرم ہو گیا ہے اور میں نے سٹفنگ کر کے اسے بیل لیا تھا میں وہاں پہ کیمرہ نہیں دکھا سکی اور میں نے دو پراتھے بھی پہلے سے بنا لیا ہے تو یہاں پہ میرا یہ تیسرا پراتھا ہے سٹفنگ کر کے میں نے اسے اچھے سے بیل لیا تھا اور ابھی میں اسے دونوں طرف تیل لگا کر تل لوں گی ستو کے پراتھے میں مین چیز ہے آپ کا مسالہ اچھا ہونا چاہیے تب ہی آپ کے ستو کے پراتھے اچھے بنیں گے میں بیہار سے ہوں اور میرے یہاں کی تریڈیسنل ریسیپی ہے تو میں چاہتی تھی کہ میں آپ کے ساتھ سیئر کروں تو آئی ہوپ آپ کو اچھا لگے گا اور اگر آپ کو اچھا لگے گا تو پلیس لائک سیئر اور سسکرائب کرنا مت بھولئے میرے چینل کو یہاں پہ میں آئیل ڈال دے رہی ہوں میرا آئیل تھوڑا زیادہ گر گیا تھا اس لئے میں نے پراتھے کو اٹھا کر اسے نیچے بھی ڈال لیا ہے میں نے دوبارہ نیچے آئیل نہیں ڈالا تو دونوں طرف ایک ہی بار اچھے سے تل جائے گا پراتھوں کو دولوں طرف اچھے سے گولڈن براؤن ہونے تک تلیں تاکہ پراتھا کی سندھی خوش ہو آئے اس کو آپ چاہیں تو بیگن کے چوکے کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں نہیں تو ٹماٹر کی چٹنی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں سوس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں لیکن آج میں نے اسے دہی کے پلین رائتے کے ساتھ سرف کیا ہے اس کے ساتھ بھی یہ کافی ٹیسٹی لگتا ہے تو اگر آپ نے دہی کے ساتھ اسے کبھی سرف نہیں کیا یعنی کبھی نہیں کھایا ہے اور تو آپ بالکل بنا کر کھائیں اور اگر آپ نے اسے کبھی نہیں بنایا ہے تب تو جرور ہی بنائیں آپ کو پتا چلے گا اس کا ٹیسٹ تو یہاں پہ یہ فائن